آتائہِ اجمعی من یومِ اتاغتہیم إلى قیامِ یومِ دین اما بعد فقد قال رحمان في القرآن بسم اللہ الرحمن لقد قان لکم في رسول اللہ عصبتا حسنا دروت پڑھیں محمد حالی محمد حالی محمد حالی محمد حالی محمد حالی محمد محمد حالی 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 م کہ کچھ عرض کرتے آج یوں سمجھتی تھی کہ گفتگو کی ابتداء آج آج موضوع تھا ایمان جناب عبو طالب علیہ السلام اور اسمت جناب سیدہ میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ انشاءاللہ آپ تھک کے نہیں سنیں گے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تھک کے نہیں کروں گا تو ایمان ابو طالب اور اسمت جناب سیدہ یہ ظلم ہے یہ جسارت ہے کہ لوگوں ان کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں جن کا بیٹا کل ایمان فقط کل ایمان نہیں فقط کل ایمان بیٹا نہیں جو کل ایمان کو پال کے جوان کرے یعنی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول پر کلمہ پڑھا یہ نہیں دیکھ رہے جس نے پتھر مارا اسے تو مسلمان لکھ رہے جنہوں نے رسول پر کچھرا پھیکا جنہوں نے رسول کے قتل کی سازش کی انہیں تو مسلمان لکھ رہے ہو اور جس نے کبھی اپنے بیٹے جعفر کے بستر پر سلائے جس نے کبھی جب نے کہا کہ میں نتیہ کری ہوں جس نے کبھی اپنے بیٹے طالب کے بستر پر سلائے جس نے کبھی اپنے بیٹے علی کے بستر پر سلائے حضرت عنہ محترم نبی مقرم محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کیا جائے ہوں میں نے چھتھا حضرت کے بارے میں ابراہیم نبی تم میں نے بتاہا کوئی کیا ہے ابراہیم نبی صرف ایک مرتبہ بیٹے کو قربان گاہ کی طرح لے چلے تھی کتنی مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اور وہ قربان نہیں ہوا بچ گیا کیا کہلائے کیا کہلائے بیٹا زبیہ اللہ کیا کہلائے باپ لے کے گیا بیٹا گیا کیا کہلائے زبیہ اللہ کہا کہ ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک ملت با بیٹے کو قربانی کیلئے لے گئے میرے ججا حبو طالب وہ ہیں جو پرس ہوتے اپنے بیٹے میرے بیسٹر پرس سراتے ہیں تو ہو جائے محمد محمد جناب سلمان فارسی نے خداوند علم سے دعا کی ابھی تک رسول نے اعلان مسالت نہیں کی ابھی تک کچھ نہیں ہوا کہ اللہ میں نے اتنا بڑا عمل کیا اس کی جزا کے طور پر مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت گیا توجہ کی جناب سلمان ولی اللہ کی زیارت کرا اس عمل کے بدلے میں کس نے کہا جناب سلمان نے جناب سلمان کے اوپر جو کتاب نے کیا اس میں یہ واقعہ بولی ہے صفانمبر سیچٹی سیب کہا کہ مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت کرا اس میں موجود ہے اعلانی کیا تو کیا ہوا ہم تو یہ کہتے ہیں جب عیسیٰ کہہ سکتے ہیں آگوشوہ مادر میں نبی ہوں یہ تو فخر عیسیٰ محمد یہ تو فخر عیسیٰ ہیں تو رسول خدا آج کھے دیکھیں دیکھیں ان کے والد جناب عبداللہ جناب عبدالبد سبے سبے جنہاں عبداللہ دنیا سے جا جائے جنہاں عبداللہ طلب ہے اور وہ ساری شخصیات ہیں کیونکہ جنہاں عبداللہ کے لئے 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 لکھو چکی ہے بار تحرے کی تحرے کی تحرے کی تحرے کی کس نے عمل کیا جناب سلمان جن کے لئے رسول اللہ کیا فرمائے کہ یہ ہم حمدیل میں سے ہیں اب دعا کر رہے ہیں جنہاں عبداللہ جن کا مقام مرتبہ آپ کے سامنے والے ہیں پھر کر فوجہ کریں یہ سب کی ذمہ داری آپ کی کی مجلس سنکھیں ضرور پر محمد تو جناب سلمان نے جب دعا کی کہ مجھے اپنے ولی کی زیارت کر رہا تو جناب سلمان چلے نکلے جب خانے کعبہ کے پاس پہنچے تو انہیں زیارت ہوئے جناب ابو طالب کی جناب ابو طالب کی انہیں زیارت ہوئی جناب سلمان نے ان کے ہاتھوں کو چوما تو جناب ابو طالب نے کہا تم میرے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنا ولی اللہ دکھا مجھے اپنا ولی اللہ دکھا مجھے اپنا ولی اللہ دکھا تو اللہ نے مجھے آپ کو دکھا ہے لیکن جناب سلمان آپ کی عصبتوں پر قربان لوگوں سے علی اللہ ولی اللہ پر ناج نہیں ہوتا آپ نے ابو طالب کی انہیں زیارت ہوئی جناب اللہ محمد اللہ محمد آیت اللہ ابراہیم امینی صاحبِ قطاب الغدی جنہوں نے پوری دنیا میں علایت ونیر المہین کے لئے کام کیا ان سے کسی چچ نے پوچھا تھا مسئل میں میں ہوا دلیل رہا ایمانی ابو طالب ابو طالب کے ایمان پر کیا دلیل ہے تمہارے میں نے کیا کہا تھا کہ ابو طالب کے ایمان پر بات مگلن دوں گا تمہاری بیمانی پر یہی دلیل کافی ہے کہ تم ابو طالب ایمان کی دلیل ہے تمہارے بیمان ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ تم اس کے ایمان کی دلیل کافی ہے جس نے رسول کو پاد کے جوان بے شک جس نے اپنے بچوں کو رسول پر قربان یہ اسلام کے ساتھ بہت بڑا ظلم کہ ان کی عظمتوں کا انکار جو اسلام کے ختمتگار جناب کو طالب کا لڑکہ بھی جملے بدونے کی دیکھا کہو کفیل نبی نبی کی کی کفالت کرنے والا کون کون جناب کو طالب کا لڑکہ اب رسول کی خدیث سننے اس کے بعد اس کی ملا سننے رسول نے فرمایا آنا وقافل یتیم کہاتے ہیں یوں شرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو امولیوں کی طرح چلے گی کہاں پر نیب اور یتیم کی پروش کرنے والا جنت میں یوں چلے گے یوں یوں نہیں یوں چلے گے ساتھ ساتھ چلے گے جو عام یتیم کی پروش کرے وہ نبی کے ساتھ جنت میں یوں چلے گا جو عبداللہ نے کیا دے گا وہ طالب کی ایمان کی دلیل مانتے ہیں یہ ان کے قیمان ہونے کے لئے طالب کی عظمت کے بعد کتنا ہی کاری عام الفیل سورہ فیل قرآن میں موجود جب عام الفیل ہوا عام الفیل کس جاتا ہے ہاتھیوں والا شاہد لوگوں نے آج مکنفہ میں جائیں ہاتھی کا ہر باتا نہیں پلتا سکا لگا مدات کرنے آج کی ایک اجدہ تھا جو علی کے پاس آتا تھا سیکھنے کے لئے لوگ در جاتے تھے کہ یا علی یہ کیوں آتا ہے مولا نے کہا یہ تو تمہارا بہم ہے کہ فقط میں تمہارا ہی ہے میں جیسے انسانوں کا ایمان ہوں جتنی بھی لاکھا کروں مخلوقاتِ علی ان سب کا ایمان ہے بے شک بے شک بے شک یا علی جیسے تمہارا ایمان ایسے سب کا ایمان جیسے تم سیکھنے آتے ہو جیسے وہ بھی سیکھنے آتا ہے تو لوگوں سے اس اجدہہ کو بھولانے کے لئے کوفہ کے دروازے سے ہاتھی کو گزارا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس اجدہہ تمہاری بھولو تم ہاتھی لاؤ کچھ بھی لاؤ سب کچھ کر سکرے ہو لیکن کعبے میں جو آج تک علی کی بلادوں کی درائے دھوا ہے خ آف احسنہ محترم طالب کے ساتھ بھی جو کچھ بھوا یہ جنب ابو طالب کی وجہ سے نہیں ہوا یاد یہ ان کی بیٹے علی کی بھوست 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 یہ بیٹے علی کی بھوست 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 کیونکہ جنب علی کے بارے میں تو کچھ کر رہی چیتے تھے آتے تھے میرے مولا مشہور معروف تم رائے میں اس کو طلی Mae مد him جنب امیر اور محمد سے مجھے کہتے ہیں تمہارا باب جہنم میں تمہیں معلوم نہیں کہ میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں تم اپنے بابوں کے فکر کریں جنب ابو طالب کے امان ہے جن میں سے سب سے اہم شیعہ سنی وحابی کافر اگر اسی بھی گیلی چیز کو ہاتھ لگا وہ نجسے باگ کیا ہے تو نجس چیز کو کھانا جائز ہے یہ آپ کے سب کے جب نجس چیز کو کھانا جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب کافر کے ہاتھ کا کھانا کافر کے ساتھ کھانا احتیاط کرنا پڑے گا نا اگر ہاتھ نے لگا دی اجزان محترم جب اتنی احتیاط ہے اور بات تک کافر اگر اپنا کوئی گیلہ جگہ پہ لگا دی وہ جگہ نجس ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے بتاؤ تو صحیح جب کافر اتنا جگہ سے اس کی اتنی نجازت ہے یہ تم احتیاط کرتے ہو جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا اس نے ابو طالب کے ساتھ سانا بکھایا اس نے ابو طالب کے ساتھ زندگی بھی گزاری اس نے ابو طالب سے لباس دیا بھی ابو طالب سے لباس دیا بھی بے شک بے شک جناعی ابو طالب کے ایمان کی عظیم قریم دلیل یہ ہے کہ رسول ستا کی ان سے اتنی محبت کہ ان کی وفات کے بعد اپنے اس حال کو آپ نے حضرت بے شک یہ میں بچوں کو آسان کہا سمجھا تو آمون کیا ہے آج اگر اعلان ہو جائے پنا بندہ فوتا بڑے لوگ کرونا کیسے مرز ہیں کتنے دن سوک ہے اعلان کا اعلان ایک دن اس سے بڑا بندہ ہو جائے کتنے دن تین دن میں سال دینے میں کوئی رجلے پاکستان کے ایک صاحب کا وزیر اعلان قتل کرتے کتنے دن سوک ہے اعلان دس دن بارہ دن اگر پاکستان کا بانی فوت کتنے دن سوک ہے اعلان چالیس دن جہاں دنوں وہ اہم شخص جہاں ہفتوں کا ہفت وہ ان سے بڑی ہوتی جہاں سو مہینوں میں مدل جائے وہ اس سے بڑی ہوتی میں جانے کیا شاشی رسول کی نظر زدیمے میں تمہارے لیے بہترین نمونیں ہماری ہے اب ایمان ایمان طالب کا طالب نظر کی صرف سے اور اسمت جناب زہرہ کا طالب بھی رسول کی زیاد بے شک بے شک ایک مردود پڑے مردود پڑے مردود پڑے مردود پڑے مردود پڑے کیا کہا تھا عیسیٰ میں اگر یہ اگر یہ اگر یہ اس پہاڑ کو حکم دیں اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں یہ کس کا ایمان ہے یہ عیسائیوں کا ایمان ہے جناب زہرہ کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں اگر پہاڑ کو حکم دیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عیسائیوں کے دل میں یہ تھی نجانے سلمان کے دل میں نجانے ابو زہر کے دل میں کیا ہوگا نجانے مکنات کے دل میں کیا ہوگا یہ تو عیسائیوں کا ایمان تھا کہ اگر یہ حکم دیں پہاڑ تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں سلمان کے دل میں سنیں گیا تھا جناب سلمان کی رہلت ہوتی ہے مدائم میں کہا رہلت ہوتی ہے مدائم میں تب رہلت ہوتی ہے مدائم میں امیر المومن کی آنکھوں سے مدینے میں اشکتے ہیں جیتا سلمان کے دل میں یہ عیسائیوں کی محارفت ہے یہ ایک مسلمان مسلمان سے محارفت سے اوپر ہونی چاہیے مومن کی محارفت سے اوپر ہونی چاہیے اور جو اہل بیت کے مقام پر فائز ہے اس کی اور آنکھوں چاہیے کہ علی کے آنکھوں کی رہو اس روائے کے کو نکل کرنے والے حضرت ابو بکر فائزم جناب محمد اتنے بھی بکر ان کو بولانے پناہ بیٹا بیٹا باہر اسی دن ان کے بارے میں تو جب اشک گھرا امیر المومن کی آنکھوں سے تو جناب محمد نے پوچھا یا علی کی کیا کہ محمد سلمان دنیا میں نہیں رہی کہ یا علی کاش مدینے میں ہوتے ہیں آپ انہیں محسنوں کفن دیتے ہیں مدین بہت دور ہے کیسے جائیں گے محمد نے کہا میرا یہ کہنا تھا ترجہ میری طرح یہ میرا کہنا تھا علی نے اپنا ہاتھ ید اللہ میری کلائی پر کھا اور میری آنکھیں بند جب آنکھیں کھلی تو میں نے مدین میں علی کو ساتھ پیار کو پائے اب میں نے کہا کہا تھا یہ عیسان کا دل تھا کہ پہاڑے کو پہاڑے اب محمد کا دل چاہ محمد کہتے ہیں خدا کی قسم اتنے کم وقت میں مدینے سے وضائم آ گئے مجھے حیرت نہیں ہوئی مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ ہم اتنی جلدی پہنچے کہتا ہے لیکن حیرت اس سے اگلی بات پہنچے کہ کیا ہوا کہ جب ہم وہاں پہنچے جب ہم وہاں پہنچے امیر المومنین نے اپنی زبان لسان الہی سے لسان دعا ان سے ایک جملہ کا سلمان تو کسی حدد جانتا ہے کہ میں علی ہوں میں جانتا ہوں کہ تم سلمان ہو رک جاؤ کہ جب علی نے یہ جو بلا کہا مجھے حیرت نہیں میں نے مدینے باپنے ساتھ علی سے پوچھا یا علی یہ آپ نے کسی کہا کہ سلمان کو بھی آپ کی مکمل معرفت نہیں کہا کہ اے محمد ہماری مکمل معرفت سلمان کو نہیں میری مکمل معرفت یا اللہ کو ہے یا اس کے حیرت بے شک بے شک بے شک لارا حیرت 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 موازِ بلند سلامات اللہ 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 محمد محمد کہا مولا یہاں نہیں کہا کہا کیا بھرک جائیں کہا کہ محمد جب میں پوچھا مجھے تو سلمان کی مہارفت ہے نا بھرے سلمان کو میری دوں مجھے تو اس کی مہارفت ہے خورت پیش ہی جب ہم ہاں پہنچے لگوں کی نظروں میں بھراً میں اس تقبال چاہنا 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 کھا مہاں یہ عیسائیop کی وارفت ہے جب پہاڑ داروں میں اٹھا سلمان کی وارفت ہے اگر مرتے کے پاس اری آجاب روڑ پہا کہیں محبت تیاری اور درت Studies بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک جب ایک شکس آیا کہتا ہے سلمہ ایک شک سے بڑے ارسان میں نے سنا ہے مدینے میں گولی نامے شک سے شک سے توجہ کی تھی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے مجھے حیرت حیرت جو اللہ کا ندی بھی نہیں وہ کیسے مرد کے زندہ کرتا ہے تو جنابی سلمہ نے کہا تجھے اتنی چھوٹی سی بات سنکھ حیرت آئے 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 وہ کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا چھوٹے بات کے بات کے بات کون ہے کہ میں تو ان کے شرح سے حضا ہوں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں لوگ می یا توہزیں نہیں کی جنابی سلمہ نے اوحت ساتھ prone طریقہ دعا کرتے ہیں نا اٹھ جا لیکن نماز پر کے بتا دیا علی کا چانے والا بے نمازی نہیں نماز پڑھنے کے بات جنبی سلمان سے نماز پڑھنے جنبی سلمان سے نماز پڑھنے رات و ملکہ کر کہا خدا و اندار اللہم یہ کہہ کرے کر قبر قبر اشارہ کیا قم 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 بے اذن اللہ قم قم بے اذن رسول قم قم بے اذن بلی علی ابن عبیتال اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ رسول کے حکم سے اٹھ اللہ کے بلی علی کے حکم سے اٹھ اٹھ عبد علی سلمان کے حکم سے وہ شخص کے تاہر میں دیکھا قبر پھٹی مردہ بہر آیا اور جو مردہ بہر آیا مردے کے زبان پر لفظ تھا میرا اونٹ کہا ہے میرا اونٹ کہا ہے میرا اونٹ کہا ہے میرا اونٹ کہا ہے یہ شخص کہتا ہے تو اگلے اپنے حسنے رکھے کہتا ہے میں نے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور میں نے کہا سلمان میں نے کی جب مانا تیری علی کو مانا علی کے نبی کو مانا نبی کے خدا کو مانا بتا یہ اونٹ اونٹ کرتا ہے وقت ہوتا ہے کہتا ہے سن سن میں نے علی سے سنا تھا انسان قبر سے اونٹ کر اونٹ سے یاد کرتا ہے جس سے بیار کرتا ہے اس کا سیار بھولتی تھا اس لئے اس آیا تو وہ ٹوٹ کرنا اٹھائے میں کہ تم سلامتے کے سلامتے ہیں تو نے سابس کر دیا انسان کا برس اٹھ کے اس کو یاد لیے گا جس سے بیار کرے گا تو وہ ٹوٹ کرنا اٹھے تو اٹھے ہم تو اٹھیں گے یا علی علی کہیں گے اٹھیں گے یا حسین 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 محمد محمد ہم فقط اٹھیں گے تو ہمارے شر سر شرم سے چھکے ہوئے نہیں ہوں گے ہم ایروں گاکے مانگنے والی نہیں ہیں ہم علی کے مانگنے والی ہیں حسین 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 انشاءاللہ انشاءاللہ ائن چیزوں کے چندوں کو دے گی ایمان وی تعالیب بھے بھی محرم کے دن آئے آپ نے بھی یہ کہو گا لوگ محرم قیامت کی تحریک ہے لیکن ندر میں ہوتا ہوں میں جب یہاں آیا کچھ چیزیں دیکھتے بڑی پشکوش غریب فقیر لوگ اپنے چیزوں کو مرتب کرنا چاہتا ہے کسی اس کے لیے کہ ہمارے گھر میں بسین سے مال دا لیکن تکلیف ہوئی ہے دل کو دل جلتا ہے دل میں تلرد ہوتا ہے جب لوگ ایسی تیاری جاتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے نئے لباس بنایا کوئی کہتا ہے میرے نئے کپنے خیلید نہیں کوئی کہتا ہے میرے گھر کو کلر کروانا ہے کیوں حسین تھی ماں کے لیے نہیں لوگ کیا کہیاں لے گا تو میں پوشتا ہوں تم جزا خانہ سجادتے ہو یہ جو تم خرش بچا دیو لوگوں کے لیے بچا دیو بڑے 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 کیا یہ غریب کا بچہ حق نہیں رکھتا کیا غریب کا بچہ نہیں چاہتا کہ تو یہ علامہ اس کے قدر مجلس پڑھ لیا میں معذرت جات کے چھوٹا کا کارجات باتوں کو جوڑ کرتا ہوں اس مجلس کے ذریعے سے پیغام دیتا ہوں رائی کرو اسے اس کی ماں اگر یہ مومن کا بچہ تم سے نعراض ہو گیا تم نے اسے اتنے فیصل کا مطالبہ کرتا گیا جب نے یہ نہیں دے سکتے کیا مو دکھا ہوگا کل جب قبر میں کل جب حشر میں فاطمہ سے ملاقات ہو فاطمہ پوچھے بتاؤ میری بیٹے کا درد کم پڑھتا تھا تو کہنا بھی بھی پیسے دے پھر مدھا ہوگا ازادارو یہ یہ جو ازادار ہیں یہ ازادار جو ہے ان کے قدموں کی آپ ہماری آنکھوں کا سرما ہے آپ کو کیا مال ہو یہ جو لوگ دھوتے ہیں ان کے آنسو کیا کوئی قریب جو ہوئے تھا اس کے آنسو جناب زہرہ کے حمال لے جائیں کیا جناب زہرہ حمال فقط امیروں کے لے لے گیا تھی جب یہ ایمانی میں تمہاری نوہ خانوں سے ازاداروں سے ذاکروں سے گزارشت کرتا ہوں جب زہرہ کا رمان سب کے لیے ہے تمہار اس شخص کے دروازے پیچھاؤ جو تمہیں بنا جائیں کسی کو بھی یہ نہیں ہو تمہارا گھر اس کا بلی نہیں جب اس کے گھر نبی کی بھی بیٹی آ سکتی ہے تو تمہاری کانا جائے جائے تباہ ہو جائے یہ دروازے پیچھا جو ازاداروں کا دل دمتے ہیں یہ لاکھانے یہ مجلس یہ حسینیہ یہ ماتر یہ کسی طب ہوتا جی نہیں یہ ختم نہیں ہوگا کیا دے گا کیوں کیونکہ اس کا وارث پر دے گئے میں بیٹی آج جائے اور بیٹی آج کیا کہہ مالو میں اب جائے نکمہ میں جارت راہی یہاں کیا کہ مولا کہہ رہا ہے کہ میں آنسوں کے بدلے خون رکھتا ہوں میں آنسوں کے بدلے خون رکھتا ہوں تم تھوڑی جن لیوتے ہو تم تھک جاتے ہو وہ تیرہ سو برس سے وہ آنسوں کے دو رو کر کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں میرا حسین کے سمارا ہے یہ بیغام ہے یہ بیغام ہے کبھی بھی کبھی بھی دل چھوڑا نہیں کروں تم غریب نہیں ہوں تمہارے دل میں جو محبت اہل بیٹے اس کی کوئی کی بھی میں سوال کرو آپ کے ہاتھ پر ایک ہاتھ پر سونا رکھا جائے ایک ہاتھ پر داندھی رکھی جائے اور تمہیں کہا جائے تم محبت اہل بیٹے چھوڑ جو تم حسین سے روزار چھوڑ جو کیا چھوڑ سکتے ہو نہیں چھوڑ سکتے تو تم دنیا کے سب سے بڑے امیر ہو ازادارو یہ کمپنیاں یہ جو آکے کہتی ہیں فلان ایک کپنے لائے گئے فلان ڈیزان لائے گئے یہ ازاداری نہیں ہے ازاداری وہ ہی ہے جو حسین سے ماں چاہتا جاؤ معلوم ہے مامہ مصرح رضا کے لے ہیں جب محرم کا چاہے نظر آتا تھا میرا بابا اتنا روتا تھا کہ میرے بابونکłemکی پل کے چاہلنے جانا تھا آپ کیاہیں بلند ہو pret آپ کیاہیں بلند ہو گئے میرے مسائے میں نہیں ہے رونے والاو یہ محرم امامہ رضا کے سامنے امامہ رضا کے سامنے جب ایک صاحبی آیا ہے امام نے کہا ابن شبیب تجھے کیا وا influential اس مہینے میں ہم پہ کیا گزری کمولا کیا گزری ہمارے پچھے سے بنا دیا گیا ہمیں پوچھتا ہوں کیا ہو گیا تمہاری بیلتوں کو حسین کی بہن قیدی بن رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو جائے یہ ڈیزائر پس ہوتے جائی ہے تو مہر نحر کیا ہوا تھا معلومیں نبی کا بیٹا روتا ہوا کرولا پہنچا شبیر کی سواری رکھ گئی میں مسائل کی وارد بھائی جب شبیر کی سواری رکھی مولا نے سواری کو بدلا جو رونے کے لیے آئی مسائل سے کبھی بھی تیوجی نہیں کرتا معلومیں کیوں کیونکہ نبی کی بیٹی ہمارے فضائر سننے نہیں آتی وہ ہمارے مسائل سے آتی ہے وہ کہتی ہے دیکھتی ہے کون میرے بیٹے تھے کیسے روزا امام زمان آپ کو سلام پڑھ گئے امام زمان آپ کا پشتہ کیا گوہانیت ہے کیا گوہانیت ہے مجھے بھی مگر آلات کا ایک بجری والا یا مجالہ مسائل نے ساہد آلات صاحب جب آئیں گے آپ کو لگے گا یا کوئی آئے نہ آئے مولا زرود رات ہے مولا نے سواری کو بدلا مولا نے سواری کو بدلا مولا نے سواری کو دلی ایک بدلی دوسری بدلی دوسری بجری سواری آگے نہیں بڑی مولا نے پوچھا مائے سم حاضر اس زمین سے نام کیا ہے کسی نے کہا مولا زرود رات ہے کسی نے کہا مولا زرود رات ہے کسی نے کوئی نام بتایا ایک بوڑھ آ کر کہتا ہے فاطمہ کے بیٹے اسے قرب و ولا کہتے ہیں فاطمہ کے بیٹے اسے قرب و ولا کہتے ہیں یہاں سے چلا جا مولا زمین پر بیٹے اور بیٹے کہتے ہیں میرا اکبر یہاں پہ مارا جائے گا میرا سر یہاں پہ مارا جائے گا غریب سے سب سے کہا ایک ایک چیز بتائی اور کہا کہ میں یہاں پہ مارا جائے گا جاں پہ زینب کہتی ہے بھائیا یہ کونسی زمین ہے سکینہ صوفی بھائیا آج یہاں پہتے ہیں جداک اللہ جداک اللہ ملک میں ترملہ کی زینب سب سے سیب کریں بار بار جانب سیب کریں اس جگہ پر جانب سیب پر زینب دیکھ رہی تھی حسین 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 ح مولا نے کہا اے تو یہ جب بھی کوئی میری خبر کا ظاہر آئے اسے راستہ ضرور بتانا اور میں نے ظاہر دو تیرے دول میں کہتا ہوں فاطمہ کے بیٹے تدہے کتنا پیار تھا ظاہر دو رونے والوں اللہ کے گریف قبول کرے غریب نے کہا میری کسی شرط تکیا مولانے نے مردوں کو بلایا مردوں سے کلام کا مرد بہت رہے کہتے ہیں آپ نبی کے بیٹے ہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں کسی باتیں کرتے ہیں کون آپ کو مارک سکتے ہیں مولانے کیا کہا مولانے نے کہا تم تو یہ کہتے ہو مجھے کون مارے کا میں تمہیں بتاؤں میرا سجر بیمار آ جائے گا مولانے نے کہا میں تمہیں بتاؤں میرا سجر بیمار آ جائے گا مولانے نے کہا اپنی عورتوں کو بھیج ہو ان کی عورتوں کو بھیج آ گیا مولانے نے کہا تمہیں معلوم ہے میں فاطمہ کے زہرہ کا بیٹا میری ماں کا جنادہ رات کو اگر تمہارے مرد نہ آئے تم پانی کا بہانہ کرنا میری کبر پر مٹھی رات دینا اس کے بعد بچوں کو بلائیا بچوں، اگر بڑ تو رہ دینا ہے تم کھیٹ دے آنا میری کبر پر مٹھی رات دینا آخری آخری، آخری اپنی عورت کی جامت سماعہ آپ نے بہت کی لیا کیا آپ نے بہت کی لیا کیا آپ بہت روئے رونے والے مات برموسن کو مولانے زمین واپس نہ دی برموسن کے نوک چلے گئے ہو گئی راتی ہو گئی راتی ہو گئی راتی وہ بچی جو اس سینے پہ سونے کی یادی تھی بابا کو بلا کے کہتے ہیں بابا مجھے نید نہیں آ رہی ہے بابا مجھے نید نہیں آ رہی ہے باب نے جمعہ کا سکینہ میں مسافر ہوں آتت ڈالو ماں کے پہلوں میں سونے کی آتت ڈالو سکینہ یہ گربلا ہے ازادہ بچی تھی نا باب کہتا ہے بچی نہیں کم دن باب کہتا ہے بچی بچی ایسا ہوتا ہے ساکھ سوٹ جاتا ہے مددوں کا ساکھ سوٹ جاتا ہے بچی بچی بابا پھر میں کہاں سوزی مولا کہتا ہے سکینہ ماں کے پاس آنا بیلی کہتا ہے بابا مان کے پاس تو اسکر سونا ہے مولا نے کہا سکینہ اسکر سو اس زمین پر میں سراؤں گا سکینہ ماں کے پاس آنا